وزیر اعظم عمران خان کی اتحادی جماعتوں کی حکومت سے دوری اور اپوزیشن سے بڑھتی ہوئی قربت کے بعد اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا واقعی کپتان کی پارٹی بلاخر اوور ہونے جا رہی ہے اور کیا یہ کمپنی اب نہیں چل پائے گی قومی اسمبلی میں پانچ نشستے رکھنے والی حکومت کی اہم اتحادی جماعت مسلمی قاف کے مرکزی رہنوما اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کے جانب سے کھل کر اپوزیشن کے ساتھ جانے کا اندیا ہے اور ایمکیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی کے جانب سے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات تیہ پائے جانے کی اطلاعات کے بعد یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا حکومت کے لیے پارٹی اوور ہو گئی ہے اور کیا اب صرف رسمی کارروائی باقی اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ امران کی تینوں بڑی اتحادی جماعتوں کے اپوزیشن سے معاملہ تیہ پا چکے ہیں اور اتم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے اجلاس بلانے کے فوراں بعد اس حوالے سے اعلان کر دیا جائے گا اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق حکومتی اتحادیوں کی جانب سے اپوزیشن کے ساتھ جانی کے واضح اشاروں کے باوجود ابھی بازابتہ طور پر کسی بھی اتحادی جماعت نے حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا پرویز الہی کے حالیہ انٹرویو نے حکومتی اوانوں میں خطرے کی گھنٹیاں تو بجا دیں مگر انہوں نے بھی حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا کھلے لفظوں میں اعلان نہیں کیا بلکہ کہا کہ سب اکٹے فیصلہ کریں گے جس کے تقریبا قریب پہنچ چکے ہیں ان کے دھوا دار انٹرویو کے اگلے روز پرویز الہی نے اپنی لگائی ہوئی آگ پر پانی ڈالنے کی کوشش بھی کی اور واضح کیا کہ انہوں نے ابھی تک حکومتی اتحاد نہیں چھوڑا اور نہ ہی اپوزیشن کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا ہے اسی طرح ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے جاری اعلامیہ میں تو کہا گیا کہ تمام معاملات پر اتفاق ہو گیا مگر ایم کیو ایم کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مشاورت ابھی جاری ہے اور یقین دہانی حاصل کرنی کی کوشش کی جاری ہے اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی نے بلوچستان حکومت سے تو الہدگی اختیار کر لی لیکن ابھی مرکس کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا گویا ابھی تک رسمی طور پر اتحادیوں کا حکومت سے الہدگی کا اعلان نہیں ہوا تاہم اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ تینوں اتحادی جماعتیں حکومت چھوڑنے پر آماد ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک اس حوالے سے اعلان اسٹرٹرجی کے تحت نہیں کیا جارا کہ حکومت کاؤنٹر اسٹرٹرجی تیار نہ کر سکے یاد رہے کہ اتحادیوں کی جانب سے حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا سب سے بڑا اشارہ تب سامنے آیا جب ایک انٹریو میں قاف لیگ کے عام رانوما پرویز الہی نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان سو فیصد مشکل میں ہیں کیونکہ سارے اتحادیوں کا سو فیصد رجحان اپوزیشن کی جانب ہے انہوں نے عمران خان کی حکومت پر کافی تنقید بھی کی تھی اور اسے ایک بچے سے بھی تشبیدی تھی جسے چلنا نہیں آتا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے انہیں پنجاب کے وزارتِ آلہ کی پیشکش کی ہے اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ معاہدے کے زامن سابق صدر آصف علی زرداری ہیں اس بیان اور پھر ایمکیوم کے اپوزیشن کے ساتھ مسلسل رابطوں کے بعد یہ تاثر زور پکڑ رہا ہے کہ حکومت کے بڑے اتحادی اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور جلد اس حوالے سے اعلان بھی سامنے آ جائے گا قومی اسیملی میں نمبر گیم کے مطابق تین سو بیالیس کے عوان میں حکومت کے پاس اس وقت اتحادیوں سمیت ایک سو اناسی ارکان ہیں جبکہ اپوزیشن کے پاس ایک سو باسٹھ ارکان ہیں جبکہ ایک نشف پی ٹی آئی کے ایمینے خیال زمان کی وفات کی وجہ سے خالی ہے وزیر آزم کو اپنا اقتدار بچانے کے لیے ایک سو بہتر ووٹ درکار ہیں اور جس جماعت کے پاس ارکان اسیملی کا یہ جادوی نمبر آ جائے گا وہی حکومت بنائے گی اس صورتحال میں اگر مسلمی قاف کے پانچ ایمکیوم کے ساتھ اور باپ کے پانچ ارکان بھی حکومت سے علیدہ ہو کر اپوزیشن کے ساتھ ہو جائیں تو قومی اسیملی میں وزیر آزم کے پاس صرف ایک سو باسٹھ ووٹ رہ جائیں گے اور وہ اکثریت کھو بیٹھیں گے یاد رہے کہ ان تینوں اتحادیوں نے تیہ کر لیا ہے کہ وہ مل کر فیصلہ کریں گے گویا اس وقت تین اتحادی جماعتیں ترپ کا وہ پتہ ہیں جو فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا